یہ ریمی ہے ایک ینگ چوہا جس کو قدرت نے سونگنے کا اور ٹیسٹ کا بلکل پرفیکٹ سینس دیا ہے ریمی اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر رہتا ہے اور اسے گنتہ کھانا بلکل پسند نہیں ہے ریمی کا سپنا شیپ بننے کا ہے بلکل اپنے آئیڈل آگستو گستوس کی طرح جو کیا اب اس دنیا میں نہیں ہے ایک دن ریمی کو یہ عورت اپنے گھر میں دیکھ لیتی ہے اور اسے بندوق سے شوٹ کرنے لگتی ہے اور گھر کو پوری طرح سے تیس نیس کر دیتی ہے جس کے قارن چھت نیچے گر جاتی ہے اور یہ عورت دیکھتی ہے یہاں تو پوری چوہ کی کلونی ہے بھگدر مجھ جاتی ہے اور ریمی اپنے آئیڈل گستوس کی بک اٹھا کر وہاں سے بھاگتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اینیون کین کک کوئی بھی پکا سکتا ہے مگر اس بک کے چکر میں ریمی اپنے جھنڈ سے بچھڑ جاتا ہے ریمی اس گھٹر میں ہی بیٹھا گستوس کی بک دیکھ رہا ہوتا ہے اور ریمی کو بہت بھوک بھی لگی ہے گستوس ریمی کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بھوک لگیا تو تم اوپر کیوں نہیں جاتے یہ ریمی کی صرف ایک کلپنا ہے دراصل ریمی گستوس سے اتنا انسپائر ہے کہ ریمی گستوس کو ہر جگہ محسوس کرتا ہے ریمی اوپر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ پیریس میں ہے اور اس کے سامنے بلکل گستوس کا ریسٹوڈینٹ ہے جس کو دیکھ کر ریمی خوش ہو جاتا ہے اور وہ کچھن کی طرف دوڑتا ہے اور ریسٹوڈینٹ میں ہمیں یہ ینگ لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایل فریڈو لنگیونی ہے یہ اس ریسٹوڈینٹ کے شیف سے ملتا ہے جس کا نام اسکینر ہے ایل فریڈو یہاں جوب کے لیے آیا ہے اور اس کو صاف سبھائی کرنے کے لیے لکھ لیا جاتا ہے یہاں کچھن کے اوپر ریمی گستوس سے باتیں کر رہا ہے اور کچھن کو دے کر آئے تب ہی ایل فریڈو سے سوپ نیچے گر جاتا ہے اور وہ سوپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کچھ بھی ڈالنے لگتا ہے ریمی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ریمی جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے سوپ خراب ہو جائے گا اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہے گا تب ہی ریمی سیدھا کچھن میں آگے گرتا ہے اور ریمی سوپ کو ذائقے در بنانے کے لیے اس میں کچھ اچھے انگریڈینٹ ملانے لگتا ہے سوپ کو اچھی طرح سے پکاتا ہے اور سوپ کو سونگتا ہے مگر یہ کرتے ہوئے اسے ایل فریڈو دیکھ لیتا ہے اور اسے ایک برطن کے نیچے قید کر لیتا ہے اتنے میں شیف وہاں پر آ جاتا ہے اور ایل فریڈو کو سوپ کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ سبزتا ہے کہ اس نے سوپ سے کوئی چھیڑ کھانی کری ہے اس لئے وہ ایل فریڈو کو ڈاٹرے لگتا ہے اس بچ وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ سوپ کو ویٹر لے گیا ہے شیف اس ویٹر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر دیر ہو چکی ہے سوپ اس لیڈیز کو سرو کر دیا گیا ہے اور وہ لیڈیز شیف کو ملنے کے لیے بلاتی ہے لیڈیز سے ملنے کے بعد شیف واپس کچھن میں آتا ہے دراصل وہ کوئی کسٹمر نہیں تھی وہ کریٹک تھی یعنی کی وہ لوگ جو کھانے کی کوالٹی یا کھانے کا ٹیسٹ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریویو کرتے ہیں مگر اس لیڈی کو سوپ بہت پسند آیا ہے ریمی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے شیف سوپ ٹیسٹ کرتا ہے اور سوپ سچ میں ہی ذائکے دار ہے مگر یہ شیف ایل فیڈے کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے مگر یہ فیمل شیف جس کا نام کولٹ ہے وہ شیف کو ایسا کرنے سے بنا کرتی ہے وہ کہتی ہے انہیں سوپ پسند آیا ہے جب اس کے بارے میں لکھے گی اور اس کو پتہ چلے گا تم نے اس کو جوب سے نکال دیا ہے تو ریسٹورینٹ کا نام پہلے ہی ڈوب رہا ہے اس کے بعد بلکل ڈوب جائے گا اور مجبوراً اسکینر کو اس کو ریسٹورینٹ میں رکھنا پڑتا ہے تب ہی اسکینر ریمی کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ایل فریڈو کو اس کو پکڑنے کے لیے بولتا ہے وہ ریمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے باہر لے کر آتا ہے مگر یہ اس کو مار نہیں پاتا اور ریمی سے بات کرنے لگتا ہے اور یہ ریمی سے پوچھتے تم نے سوپ میں کیا ڈالا تھا بتاؤ وہ شیف کل مجھ سے پھر سے سوپ بنوائے گا اگر میں نہیں بنا سکا تو میری نوکری چلی جائے گی ریمی اس کی باتیں سمجھ سکتا ہے وہ اپنا سر ہلاتا ہے جسے دیکھ کر ایل فریڈو شوک ہو جاتا ہے اور ریمی سے دوبارہ سوپ بنانے کی ہیلپ مانگتا ہے ریمی ہاں کہہ دیتا ہے مگر سوپ میں کیا ڈالنا ہے ایل فریڈو کو بلکل نہیں پتا اس لئے ایل فریڈو سوچتا ہے کہ کیسے ریمی کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ سوپ بنائے اور سب کو یہ لگے کہ سوپ میں ہاں بنا رہا ہوں ریمی شیف ہیٹ کے اندر بیٹھا ہے اور جیسے ہی ایل فریڈو کسی سے ٹکرانے والا ہوتا ہے ریمی اس کے بال کھیستا ہے جس سے اس کی بوڑی کے پارٹس ہلنے لگتے ہیں جیسے کٹ پتلی ناس دی ہو وہ سمجھ جاتے ہیں انہیں آگے کیا کرنا ہے اور یہ دونوں پریکٹس کرنے لگتے ہیں ریمی جیسے جیسے ہیل فریڈو کے بال کھیستا ہے وہ ویسے ویسے بیہیو کرتا ہے کافی پریکٹس کرنے کے بعد آخر کار یہ ریسٹورینڈ میں سوپ بنانے کے لئے ریڈی ہے اور سوپ ایک بار پھر سے ذائکے دار بنتا ہے اور شیف سکینر اسے کک کا کام دے دیتے ہیں اور اس کو کولٹ کا پارٹنر بناتے ہیں اور یہاں شیف اپنے آفس میں بیٹھا لیٹرز پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنے وکیل کو بلاتا ہے دراصل گستوز کی وسیعت کے مطابق اگر اس کی موت کے دو سال تک اگر اس کا کوئی وارث نہیں ملتا تو یہ ریسٹورینڈ اس کا ہو جائے گا اور لیٹر کے مطابق آلفریڈو گستوز کا بیٹا ہے یہ بات آلفریڈو کو بھی نہیں پتا دراصل وہ لیٹر آلفریڈو کی ماں کا تھا جو اس نے سکینر کو لکھا تھا آلفریڈو کی ماں مر چکی ہے مگر اس نے کبھی گستوز کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آلفریڈو اس کا بیٹا ہے نہ اپنے بیٹے کو کبھی یہ بتایا اور لیٹر میں بھی اس نے سکینر کو صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ وہ بھی یہ بات کسی کو نہ بتائے بس اس کے بیٹے کو نوکری پر رکھ لے اس کا وکیل گستوز کی شیف ہیٹ سے گستوز کا ایک بال لے جاتا ہے تاکہ وہ ڈی اے نے چیک کروا سکے کہ وہ لیٹر سچا ہے یا نہیں اور یہاں کولیٹ آلفریڈو کو کھانا بنانے کی ٹریننگ دے رہی ہے جس کو ریمی بڑے دھیان سے سن رہا ہے ریسٹورینڈ میں کسٹمر سوپ پی پی کر تھک چکے ہیں اب انہیں کچھ نیا چاہیے شیف اسکینر کو آلفریڈو کو باہر نکالنے کا موقع مل گیا ہے وہ آلفریڈو کو گستوز کی رنگے شاہی ڈش بنانے کو بولتا ہے مگر ریمی کوئی نئی ریسپی بناتا ہے اور ویٹر ڈش لے کر چلا جاتا ہے اور ایک بار پھر سے شیف اسکینر آلفریڈو کو باہر نکالنے میں ناکامیاب رہا کسٹمرس کو ڈش کافی پسند آئی ہے ایک در ریمی کو اس کا پریوار مل جاتا ہے اور اس کے ڈیڈ اس کو یہی پر رکھنا چاہتے ہیں مگر ریمی کہتا ہے کہ میں آپ سے ملتا رہوں گا اس کے ڈیڈ اسے سبجھاتے ہیں کہ انسانوں سے دور رہو وہ ہمارے دشمن ہے مگر ریمی ان کی بات نہیں مانتا اور وہ اپنے ڈیڈ کو گوڈ بائی بول کر واپس اہل فریڈوں کے پاس چلا جاتا ہے اسی دوران ہمیں اس بندے کو دکھائے جاتا ہے اس کا نام اینٹون ایگو ہے یہ فوڈ کریٹک ہے آج سے کچھ سالوں پہلے اس نے گستوز کے ریسٹورنٹ کے بارے میں نیگٹیو لکھا تھا جس کے بعد گستوز کو کافی صدبہ بھی لگا تھا اور ان کی دیت ہو گئی تھی اور اس کے نیگٹیو ریویو کے بعد اس ریسٹورنٹ کی ریٹنگ تین اسٹار ہو گئی تھی جو کبھی پانچ اسٹار ہوا کرتی تھی مگر اس کو پتا چلا ہے کہ گستوز کا ریسٹورنٹ ایک بار پھر سے چل پڑا ہے اور مشہور ہوتا جا رہا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک بار پھر سے اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائے گا اور اس بار ریسٹورنٹ کو ہمیشہ کے لئے بند کروا کر ہی دائے گا اور یہاں پر سکینر کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ لیٹر بلکل سچا ہے آلفریڈو کا ڈی اینے گستوز سے میچ ہو گیا ہے وہ ہی اس کا بیٹا ہے اور اس وکیل کا کہنا ہے کہ تین دن بعد وسیعت کے مطابق تمہیں ریسٹورنٹ مل جائے گا اور اس کے بعد اس لڑکیوں کو یہاں سے لکال دینا مگر دھیان رہے اس کا سچ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے اور یہاں کولٹ اور آلفریڈو کی نزدیکیاں بٹھنے لگی ہے ایک دن ریمی کا بھائی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ریمی کے پاس آتا ہے اور ریسٹورنٹ سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے ریمی انہیں منع نہیں کر پاتا اس لئے وہ فوڈ لینے کے لئے کچن میں آتا ہے مگر فوڈ سیپ پر تعلی لگا ہوا ہے اس لئے وہ شیف اسکینر کے آفیس میں جاتا ہے اور دور سے چابی نکالتا ہے مگر اس کی نجر گستوز کی وسیعت پر پڑتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایل فریڈو گستوز کا بیٹا ہے تب ہی وہاں شیف آ جاتا ہے اور ریمی کو دیکھ لیتا ہے ریمی ڈوکیومنٹ لے کر وہاں سے بھاگتا ہے اسکینر اس کا پیچھا کرتا ہے مگر پکڑنے میں ناکامیاب رہتا ہے اور سب کو پتا چل چکا ہے کہ ایل فریڈو ہی اس ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور شیف اسکینر کو یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ایک دن اینٹون ہی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آتا ہے یہاں پر اسکینر بھی بیٹھا ہے اور اینٹون کچھ نیا بنانے کے لیے کہتا ہے اور ایل فریڈو یہاں سب کو بتا دیتا ہے کہ آج تک جو کچھ بھی بنایا اس چوہے نے بنایا مجھے کچھ بنانا نہیں آتا مگر یہ جاننے کے بعد سب لوگ ایل فریڈو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں اکیلے رہ گئے اور باہر اینٹون کھانے کے لیے بیٹھا ہے یہاں ریمی بھی اداس ہے تب ہی اس کے ڈیڈ وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں تم ڈروں مت ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم کھانا تو نہیں بنا سکتے مگر تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے ریمی سب سے پہلے سارے چوہوں کو اچھی طرح نلاتا ہے اور کام پر لگا دیتا ہے ایل فریڈو یہ سب دیکھتا ہے اور باہر اوڈر لینے چلا جاتا ہے چوہے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی کھولٹ وہاں پر آ جاتی ہے اور ایل فریڈو سے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کھولٹ ریمی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بنانا چاہتے ہو ریمی اسے ایک ڈش دیتا ہے اس ڈش کا نام ہے ریٹٹوئی کھولٹ کا کہنا ہے یہ تو کسانوں کا کھانا ہے کیا تم سچ میں یہی بنانا چاہتے ہو ریمی یہی بنانا چاہتا ہے مگر اپنے طریقے سے اور وہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے اور ایل فریڈو ڈش اینٹون کو سرف کرتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کینا رہستا ہے اسی یقین ہے کہ یہ ڈش اینٹون کو کبھی پسند نہیں آئے گی مگر جیسے ہی اینٹون ڈش کھاتا ہے اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے بلکل وہی ٹیسٹ جیسے اس کی ماں بنایا کرتی تھی اور اس کا پین زمین پر گر جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی ریٹٹوئی کھاتا ہے اینٹون ایل فریڈو کو بدھائی دیتا ہے اور شیف سے ملنے کے لئے بولتا ہے ایل فریڈو کہتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو سب کے جانے کا ویٹ کرنا ہوگا اینٹون مان جاتا ہے سب کے جانے کے بعد اینٹون ریمی سے ملتا ہے اور ساری کاری جاننے کے بعد اینٹون بینہ کچھ کہے واضح چلا جاتا ہے اور اپنے گھر پر کافی سوچ ویچار کے بعد اینٹون کا لیکھ اگلے دن اکھبار میں چھپتا ہے جس میں اس نے سب کچھ اچھا ہی لکھائے اور شیف کی بہت تعریف بھی کی ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد پھر سے وہ گستوز کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جرور جائے گا مگر گستوز کا ریسٹورینٹ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا تھا یہاں بہت سارے چوہے ہیں مگر این فریڈو نے ایک دوسری جگہ نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے یہاں اینٹون ایک بار پھر سے ریٹاٹوئی کھانے آیا ہے اور ریہ بھی اپنے کام پر لگ جاتا ہے اس ریسٹورینٹ میں انسانوں کے ساسا دوسری طرف چوہے بھی ڈینر کر رہے ہیں اور اس ریسٹورینٹ کا نام ریٹاٹوئی ہے اور یہی ہوتی ہے اس مووی کی ہیپی اینڈنگ